ملہ امیر المومنین سب جاتے ہیں اللہ کے حکم سے حضور نے تمام اصحاب کے دروازے مسجد نبی کی طرف سے بند کر دئیے شیوہ مولا علی کے دروازے کے کہ یہ ہستیاں جب چاہے مسجد میں آسکتی بخی اصحاب کے دروازے بند ہو گئے آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو صرف اہل بیتی کا دروازہ نظر آیا باقی دروازے کیوں نہ نظر آئے میں کہتا ہوں جن کے در اللہ نے بند کرا دی ہے اب ہم دروازوں پہ جانا کونسی اکل مندی ہے تو دروازہ کھلا رہا مولا ایلی کا اور مولا امیر فرماتی اللہ نے میرے گھر کو حکم مسجد میں رکھا ہے تو مجھے کہنے دیجئے علی کعبہ میں آئے علی کی اولاد مسجد میں آئی ہے اب پتا چلا آئے تطہیر کا مطلب کیا ہے یہ سارے بات ہیں جس گھر میں بی بی تشریف لائی جو میں اگرا کسیدہ پڑھنے چلا ہوں اگر چودہ کسیدہ ہو جتنا لطفنا ہے پڑھنے کا فیدہ نہیں ہے سر اٹھا کے ویٹنا عصبت سیدہ کا چملہ سنیے میں کہاں کہاں سے بی بی کے فضائل چھوڑ کے لائیا ہوں اپنی کم علمی کے مطابق ہے جس گھر میں بی بی تشریف لائی اس گھر میں پانچ ہستیاں پہلے سے وہ وجود ہیں اب لفظ میں میں توڑ کے عرض کر رہا ہوں آپ نے جو سمجھے گا وہ بولے گا میرے ساتھ اگر میں میند کر رہا ہوں تو میرے ساتھ بولیے گا بول نہ سکے دعا ضرور کر دیجئے گا پانچ ہستیاں پہلے سے بول لیں پیغمبر ہیں سیدہ ہیں مولے کائنات ہیں امام حسن ملتبہ ہیں امام حسین ہیں پنجتن پاک پہلے سے وجود ہے ان میں سے ہر ایک ہستی قرآن کا ایک سورہ بولے یار جنہیں سورہ آدمی نے کہا یعنی سیدہ زینب کو نانا گود میں لے تو وہ قرآن بابا علی گود میں لے تو وہ قرآن ماں اسمت کبرا گود میں لے تو وہ قرآن بھائی حسن گود میں بہن کو لے تو وہ قرآن بھائی حسین بہن کو گود میں لے تو وہ قرآن تو مجھے کہنے دیجئے زینب اس حدیث کا نام ہے جو قرآن کی گود میں بھلی ہے اللہ 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 سلامت رکھے میرے بزرگوں کو میں پھر کہتا ہوں ان کی فرمائش پہتا نپا ان میں سے ہر ایک ہستی قرآن کا ایک سورہ ہے جو اٹھائے وہ قرآن تو مجھے کہنے دیجئے زینب اس حدیث کا نام ہے جو قرآن کی گرد میں پھلی